عامر لیاقت حسین کا معاملہ کون نہیں جانتا لیکن یہ بات سب کے لیے حیرانی اور پریشانی والی ہے کہ عامر لیاقت حسین کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی رہی کہ عامر لیاقت حسین کو قتل کیا گیا ہے ان کی میڈیکل بورڈ کی تشکیل اب دے دی گئی ہے اور پوسٹ مارٹم کیا جائے گا کراچی کی ایک مقامی عدالت کی جانب سے پاکستان کے معروف ٹی وی شخصیت اور رکنے قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم کرنے کے حکم کے بعد اس عمل کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی بات کی جا رہی ہے جبکہ یہ بات بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ یہ کسی اور نہیں بلکہ سینچر کو جڈیشل میجسٹریٹ شرقی وزیر حسین محمد نے عامر لیاقت حسین کی قبر گشائی اور پوسٹ مارٹم کی درخواست پر سمات کے بعد اپنے حکم نامے میں کہا تھا کہ عامر لیاقت کے وہ رسا کا موقف ہے کہ ان کی پوسٹ مارٹم سے عامر لیاقت کی میت کی بے حرمتی ہوگی تہم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب موت مشکوک ہو اور جرم کا بھی خدشہ ہو تو انصاف کے نظام کو حرکت میں آنا چاہیے پس پردہ حقائق کو سامنے آنا چاہیے عامر لیاقت کی موت کی وجہ تحال معلوم نہیں ہو سکی اور عامر لیاقت کی موت کی وجہ پتہ نہ چلنے سے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ موت قدرتی ہے یا نہیں جبکہ عدارت کی جانب سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم ناگزیر ہے تاکہ شکوک و شبہات کے بادل چھٹ جگیں نو جن کو وفات پانے والے عامر لیاقت کو جمعے کو کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے ہاتھے میں سپردخواہ کیا گیا تھا تاہم ایک درخواست پر سماعت کے بعد مقامی عدالت نے یہ حکم جاری کیا عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سینسر کے صبح فیصلہ محفوظ کیا جبکہ عامر لیاقت کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کی درخواست میں یہ بات کہی گئی تھی کہ کراچی کے شہریوں میں یہ شک پایا جاتا ہے کہ کہیں کسی نے پراپرٹی کے تنازے پر ان کو قتل نہ کر دیا ہو اس لیے موت کی وجہ کا تیون ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جبکہ ان کے ورسہ کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کرانے سے ان کے والد صاحب کی روح کو تکلیف پہنچے گی ورسہ سے مراد ان کی بیٹی اور بیٹا ہیں جبکہ وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی پر شک بھی نہیں کر رہے پولیس ارجن نے عدالت کو بتایا کہ جب تک جسم کا درونی جائزہ نہیں لیتے موت کی وجوہات معلوم نہیں کی جا سکتی جبکہ درخواست گزار ایک عام شہری تھا جنہوں نے آمر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کروانے کے درخواست کی اور کہا تھا کہ آمر لیاقت کی موت پر شکوک و صبحات پیدا ہوئے ہیں آمر لیاقت کی نوازے جنازہ ان کے بیٹے احمد آمر نے پڑھائی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تدفین سے پہلے آمر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا تھا آمر لیاقت کی وفات کے بعد اور ان کی تدفین سے پہلے بھی پوسٹ مارٹم پر تنازہ ہوا تھا اس وقت پولیس کے جانب سے پوسٹ مارٹم پر اس راہ کے بعد آمر لیاقت کے اہل خانہ نے جمعہ کو جیڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت سے رجوع کیا جہاں مختصر سماعت کے بعد عدالت نے پولیس سرجن کو حکم دیا کہ وہ میت کا جائزہ لے کر ریپورٹ پیش کریں جس کے بعد ہی پوسٹ مارٹم کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ ہوگا پولیس سرجن کے مطابق جن کا نام ڈاکٹر سمیہ تھا ان کی جانب سے لاش کے معینے کے بعد میت آمر لیاقت کے بیٹے احمد کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور تو اور لوائکین کے بیانات لینے کے بعد پوسٹ مارٹم نہ کرانے کی اس صدا کی تصدیق کر کے میت کفن دفن کے لیے لوائکین کے حوالے کر دی گئی تھی جسے حوصلہ کفن کے بعد نماز جنازہ کے لیے روانہ کر دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں جبکہ آمر لیاقت کو وفات پائے دو ہفتے ہو چکے ہیں کیا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد حقائق سامنے آ سکیں گے کیونکہ پولیس حکام کے مطابق موت کی وجوہات جاننے کے لیے جنہ اسپتال کراچی میں ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جانا تھا مگر خاندان کے کچھ افراد پوسٹ مارٹم کروایا بغیر ان کی میت وہاں سے لے گئی تھے اور اس پر اچھی خاصی لڑائی بھی ہوئی تھی اہل خانہ نے پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا تھا اور لاش سرد خانے منتقل کر دی گئی تھی اس کے بعد عمر لیاقت کی سابقہ اہلیہ سیدہ بشرا اقبال نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ مرہوم کے دونوں وارسین احمد عامر اور دعا عامر نے ان کی پوسٹ مارٹم کروانے سے منع کر دیا ہے اور ان کی خواہش کے مطابق مرہوم کو عزت و اترام کے ساتھ ان کی آخری آرامگاہ تک لے جائے جائے گا سوشل میڈیا پر اس بات کا بہت زیادہ ردعمل ہوا تھا جبکہ آمیر لیاقت کی وفات کے بعد وزیر آزام عمران خان نے بھی کہا تھا کہ اپنے رکنے قومی اسمبلی آمیر لیاقت کی رہلت کے بارے میں جان کر نہائیت افسردہ ہوں آمیر لیاقت حسین اپنی زندگی میں بھی سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرنڈ کا حصہ بنے رہے اور وفات پر بھی ان کا نام پاکستان کے ٹاپ ٹرنڈ میں شامل ہوا مجموعی طور پر سوشل میڈیا سارفین ان کی وفات پر غم زدہ دکھائی دیئے اور اکثریت کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی کے تنازیات اور مسائل ان کے ساتھ چلے گئے ہیں اور اس لیے اب ان کے بارے میں رائے زدین کرنا مناسب نہیں ہے آمیر لیاقت حسین کے بارے میں صحافی اور انکر پرسن نصیم زارہ نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اب آمیر لیاقت کو مال کے حقیقی نے طلب کیا ہے ہم سب کو ان کے لیے بس فاتحہ پڑنی چاہیے اور باقی معاملات کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے جو چلا گیا اس کا حساب کتاب یہاں علاوہ دعا خیر کے سب ختم اللہ سبحانہ وتعالی آمیر لیاقت حسین کے درجات بلند کرے اور ان کے ورسہ کو تسلی اور تشفی عطا کرے اللہ ان کے درجات بلند کرے ان کے گناہ معاف کرے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ